اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ میں نے کافی سستے داموں پر شاپسی سے لیے ہیں تو سستے دام اور کم قیمت ہونے کے باوجود ان کی کالیٹی کیسی ہے وہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ سستے دام ہو اور اس کی کالیٹی اچھی نہ ہو تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا اور ساتھی میں ہمارے پیسے بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں پہلا والا پروڈکٹ یہ میں نے لیا ہے باسکٹ اورگنائزنگ باسکٹ جو ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ میں نے لیا ہے یہ تین کا سیٹ تھا تو پکچر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کافی بڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن فوٹو کے مقابلے میں اگر ہم سامنے سے دیکھیں تو ان کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہے جس طریقے سے ہمیں دکھایا گیا تھا اتنا سائز اس کا نہیں ہے بلکہ چھوٹا سائز ہے چھوٹی سی باسکٹ ہے یہ اور یہ میں نے شؤپسی سے دو سو پانچ روپے میں تین باسکٹ کا سیٹ لیا ہے تو کافی یوسفول ہوتی ہیں کچن میں رکھ سکتے ہیں گھر میں چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم ارنج کر کے رکھنے کے لیے اورگنائز کر کے رکھنے کے لیے اس کا یوسٹ کر سکتے ہیں سٹیشنری رکھ سکتے ہیں بچوں کے بچوں کے کھلونے رکھ سکتے ہیں کچن میں فریج میں ہم اس سے آسانی سے اورگنائز کر سکتے ہیں ہمارے گھر کے لئے کافی یوسفول ہے تو دو سو پانچ روپے میں تین باسکٹ میں نے لی سائز بھلے ہی اس کی چھوٹی ہو لیکن اس کی کالیٹی بہت اچھی ہے یہ اچھے سے جو ہے اس کے اندر ہم وزن رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم آلو پیاز رکھ لیں یا ویجیٹیبل وغیرہ رکھتے ہیں تو بھی یہ وزن سنبھال لے گی تو اس کی کالیٹی بہت اچھی ہے اور قیمت کے حساب سے تو مجھے یہ بہت ہی اچھی لگی ہے باسکٹ اگر ہم سنگل بھی باسکٹ لینے جاتے ہیں تو اس حساب سے اس کی پرائز ٹھیک ہی ہے جو کہ دو سو پانچ یا دو سو دو سو روپے میں ہمیں تین باسکٹ ملی ہیں اب یہ اگلا پروڈکٹ جو ہے یہ سلیپنگ پیلو ہے یہ سلیپنگ پیلو دو پیلو کا سیٹ تھا جو کہ میں نے ایک سو ستر یا ایک سو اسی روپے میں کچھ لیا ہے تو دو سو روپے کے اندر کافی اچھے یہ پیلو جو ہے مجھے مل گئے ہیں یہ کارٹن کے دو سلیپنگ پیلو ہے یہ کارٹن کے پیلو ہیں یہ سونے میں یوز کرنے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں آرام دے ہیں جیسا کہ میں نے کہا میں اسی یوز کر رہی ہوں اور جیسے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے اندر کی جو کپاس ہوتی ہے وہ یوز کرنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے یہ دب نہ جائے تو یہ میں نے ابھی ہفتے بر سے ایک ہفتہ میں نے اسے استعمال کیا ہے تو یہ ابھی تک تو دبی نہیں ہے اس حساب سے مجھے پیلو اچھے لگ رہے ہیں اور جو ان کی قیمت تھی اس کے حساب سے تو پیلو تو اس کی کالٹی اچھی ہی ہے اب دیکھتے ہیں اگلا پروڈکٹ تو یہ ہے تو نیوی بلو کلر میں یہ سنگل بلینکٹ میں نے لیا ہے یہ فلیس بلینکٹ ہے بلینکٹ کے کالٹی دیکھ لیتے ہیں اس کی پرائز جو ہے وہ میں نے 140 روپے دیئے ہیں اس کے لیے اور 150 روپے کے اندر اتنی اچھی بلینکٹ ملی ہے اس کی کالٹی بہت اچھی آئی ہے اگر ہم آرگٹ سے لینے جاتے ہیں تو کافی مہنگی ہمیں اس طریقے کی بلینکٹ مل جاتی ہیں اور خاص کر کے اگر سردیوں کے موسم میں لیتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہی ہوتی ہیں لیکن مجھے ایک ہلکی سی پتلی سے بلینکٹ چاہیے تھی اور یہ اس حساب سے ہی ہے اگر ہم اسے سردیوں کے بعد بھی اگر یوز کرنا چاہے تو یوز کر سکتے ہیں ایسی میں یوز کر سکتے ہیں کالٹی بہت اچھی ہے اس کا کپڑا یا اس کا مٹیریل جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہے بلکل ایسے نہیں کہ جو خردورہ ہوتا ہے جب ہم سستی یا ہلکی والی بلینکٹ لیتے ہیں تو اس کا مٹیریل تھوڑا سا خردورہ ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے سوفٹ ہے یوز کرنے میں کمفرٹیبل ہے اور بہت ہی آرام دے ہیں اور اس بلینکٹ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ ونٹر اور ونٹر کے بعد بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اسے اوڑنے کے علاوہ ہم اسے بچھانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے روم میں استعمال کر سکتے ہیں بڑوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو کافی اچھی کالٹی کی بلینکٹ ملی ہے اب اس کے پرائیسز بڑھ چکے ہیں تو پرائیسز جیسا کہ میں نے کہا کہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں چیک کر کے لینا چاہیے اور ان تمام پروڈکس کے جو لنک ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے صرف یہ بیٹ شیٹ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی پیلو کور ہمیں نہیں ملا ہے اور یہ میں نے کچھ ایک سو بیس روپے کے لیے ہے پرائیسز جیسا کہ میں نے کہا کہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی میں کبھی کبھی سامان جو ہے وہ آؤٹ آف سٹرک بھی ہو جاتا ہے تو یہ بیٹ شیٹ جو ہے سنگل بیٹ شیٹ ہے مائیکرو فائبر اور کورٹن مکس اس کا مٹیریل ہے مٹیریل کی کولیٹی اچھی ہے پرائیس کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہمیں یہ چیز اچھی ملی ہے چونکہ اگر ہم سیل میں سے شاپنگ کرتے ہیں تو قیمتیں کافی کم ہوتی ہیں تو اس حساب سے جو ہے ہمیں سامان بھی اچھا ہی مل جاتا ہے تو اس کی کولیٹی بھی اچھی ہے کپڑے کی کولیٹی بھی بہت اچھی ہے میں نے اسے واش کر لیا ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ مایکرو فائبر کی جو بیٹ شیٹس ہوتی ہیں ادھونے کے بعد واش کر لینے کے بعد بہت ہی اس کا کپڑا جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہے تو اس کے کپڑے کی کولیٹی بھی اچھی ہے میں نے اسے واش کر لیا ہے اور یہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہوا ہے جس طریقے سے کارٹن کا کپڑا تھوڑا سا بھر جاتا ہے واش کرنے کے بعد تو یہ اس طریقے کا ہے تو یہ سارے ہی پروڈکٹ جو ہے ان کی قیمتیں کافی کم تھی ان کے کم دام ہونے کے باوجود بھی ان کی کولیٹ اچھی ہی ہے اور اس طریقے سے ہم ہمارے گھر میں یوز ہونے والے پروڈرز کو کافی کم داموں میں کم بجٹ میں ہم شاپسی سے شاپنگ کر سکتے ہیں